سٹیڈ نیو سیونٹی ون میں آپ سبی کا سواگت ہے دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر اور ٹرالی اور ٹرالیوں پر لدے ہیں بے سہارا گو ونس جی ہاں اور یہ درسہ ہے سڑورا کے سب تحصیل پریسر وہاں جہاں پر چار سے پانچ ٹریکٹر ٹرالیوں میں بے سہارا گو ونس کو لاد کر کسان یہاں پر پہنچے ہیں بے سہارا گو ونس سے کسان لگاتار پریسان ہیں آئے دن کھیتوں میں ان کا نقصان پسوں دورا کیا جا رہا ہے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں یہ بے سہارا گو ونس اور آتے جاتے لوگوں کو بھی کافی ان سے خطرہ رہتا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی واردات عام لوگوں کے ساتھ بھی ان بے سہارا گو ونس کے آپسی جھگڑے سے ہو جاتی ہے بے بس ہو کر آگرگار یہ کسان تین سے چار گاؤں کے یہ بے سہارا پسوں کو یہاں پر لاد کر لے آئے ہیں تاکہ پرساسن ان کی کوئی سودھ لے تو آپ دے سکتے ہیں ٹرالیوں میں یہ بے سہارا گو ونس لدے ہوئے ہیں بے سہارا گو ونس بھی پریسان ہے کہ آگرگار ان کے ساتھ یہ آج کیا ہو گیا لیکن کسان اور عام جن ان سے زیادہ پریسان ہے کہ ان کے کارن سے ان کو کافی پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پولس پرساسن بھی موقع پر پہنچا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چار سا جن سے لگ دے ہو رہا ہے پرساسن کی طرف سے نائبتی سلدار بھارت بھوسن اوہے ایسا چو مہم سنگھ لگا تھا کسانوں کو سمجھاتے بجاتے رہے کہ اس کا حل آنے والے سوئے میں کیا جائے گا لیکن کسان ٹس سے مس ہونے والے نہیں تھے کیونکہ کسانوں کا قیانہ تھا کہ کئی بار پرساسن کے دورہ ان کو آسواسن دیا گیا تھا کہ اس کا جلد ہی سمسہ کا سمدان کر لیا جائے گا لیکن یہ سمسہ جونکی تو بنی ہوئی ہے بلکہ اور ادھک گمبیر سمسہ یہ بن رہی ہے ڈاللہ ملی ہے کچھ بینی تگرارہ ہے ڈاللہ ملی ہے ڈاللہ ملی ہے کہ سمدان کریں کسانوں کی فصلوں کو کس نے برباد کر کے رکھ دیا کسان اپنی فصل بہتا ہے گہوں کی اور جو سبجی کی فضل ہے اور یہ گووانش اس کے خیستوں میں رات تو رات نشٹ کر دیتا ہے ہماری سرکار سے ایکی ڈیمانڈ ہے کہ گوو شاڑاؤں کو زیادہ بھتا دے کر زیادہ ان کا رکھ رکھاؤں کا خرچہ دے کر اس سارے گووانش کو گوو شاڑاؤں میں شفٹ گیا جائے تاکہ کسانوں کی فصل بچ سکے اور کسان آج بھوکھا مرنے کے کگار کے اوپر کھڑا ہے دیکھیں کتنے گاؤں والے کھڑے ہیں ابھی تو یہ لگ بک پانچ ٹرالیوں کے اندر یہاں پر گووانش لے کر آئے جو کہ صرف تین چار گاؤں کے ہیں اس سے کئی گووانش ابھی بھی سڑھورا بلوک کے بھی بھین گاؤں کے اندر آج بھی وہیں پر ہے ہماری صرف پرشاہ سن سے اور سرکار سے یہی مانگ ہے کہ اس کو گووانش کو گوو شاڑاؤں میں شفٹ کیا جائے ابھی تک آپ کے بیچ کوئی بات سننے کے لیے آئے نہیں ہمارے بیچ میں ابھی تک کوئی بات سننے کے لیے نہیں آیا دیکھئے ایک تو جو ان کے اندر سانڈ ہیں وہ تو کھیتوں میں کام نہیں کرنے دیتے کسان کو اکیلا کسان اگر ان کو مل جائے مارنے کے لیے آتے ہیں اور دوسری بات کسان بڑی مشکل سے اپنے بچے کی طرح فصل کو پالتا ہے اور یہ رات تو رات اس کو چٹ کر جاتے ہیں آلووں کی فصل کو برباد کرتے ہیں جتنی سبجی کی فصل ہے پود ہے ان کی گوبی کی پود ہے ٹرماتروں کی پود ہے وہ ساری نسٹ کر دیتے ہیں آج کسان بھوکھے مرنے کے گار پر کھڑا ہے وہ اپنے بچوں کا پالن کوشن نہیں کر پائے گا اگر یہ ایسے ہی گوبہ شکھتوں کے اندر گھومتے رہے دو ایک ایک گام کے اندر کم سے کم پچاس چاسے آوارہ پسوئے ہیں جنہوں نے کسانوں کی فصل کو جھاڑنے کا کام کیا ہے وہ فصل جو کسان خات گیرتا ہے پیدا کرتا ہے پرانتو ان جو گوبن سینوں نے اس کو نشٹ کر دیا کسان بڑی مجبوری کے اندر اتنی ٹھنڈ کے اندر یہ دو دن پہلے کٹھا کرنے سرو کیے گاؤں میں سے اس میں سانڈ بھی ہیں یہ مارتے ہیں کسانوں کو یہ کٹھا کر کے آج تصیل میں لے کے پہنچیا ہے کیونکہ جو تصیلدار ہے وہ بلوک کا مجیسٹیٹ ہے ہم امید کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں کہ تصیلدار صاحب سڈورے کا جو پرسالسن ہے وہ ہماری سمسیا کا زمدان کرے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ ان گو ونس کو جو گو سالہ بنی ہوئی ہے ان میں شفٹ گیا جائے کیا کوئی پرسالسنی کا دیگاری ہم موکے پر بہنچا ہے بات کرنے کے ابھی تک یہاں پر کوئی نہیں آیا کوئی پرسالسنی کا دیگاری ہمارے بیچ میں نہیں آیا سمسیا کا حل نہیں ہوتا تو کیا نینے لیا جائے گا ہم اس کا تھوڑی دیر انتجار کریں گے ایک گھنٹے تک انتجار کریں گے اگر سمسیا کا سمدان نہیں ہوگا جو گو ونس ہے اس کو یہیں تصیل میں اتار کے گیٹ کا تالہ بار کے جائیں گے تو بہت بڑے بڑے کرتی ہے پر وہ سب کاک جو میں ہے ہوا ہوا ہی ہے گرونڈ میں کچھ نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ٹریلیاں بری ہوئی ہے اس کا ٹیکس جنتہ کے اوپر لگایا گو ونس کا بھی جو گو سالہ ہے ان کو زیادہ فنڈ دیں گے زیادہ بتا دیں گے تاکہ وہاں جو گو ونس کی سیوہ ہو سکے پر ایسا کچھ نہیں ہے اگر سرکار اس کے اوپر دیان دیتی تو یہ آج گاؤں کے اندر نہیں ملتے تو ہمارا سرکار سے امروز ہے کہ ان کی گو سالہ میں سیپٹ کرویا جائے اور گو سالہ والوں کو بھی بھتا دیا جائے ان کو پیسہ دیا جائے تاکہ ان کی وہاں بھی سرکشیاں ہو سکے ان دنگروں سے بچھاؤ تو ہی فسلیں بچیں گی پیچھے کچھ پانت سال پہلا بھی کسان سراو مار دیا تھا گورے نہ سرکار تھا جس کا نام تھا کسان کھڑے سارے ہم بھی کسان ہیں ٹھیک ہے اور مارے پا پتربت دو جوائے بلوک سمیتی کی چیئرمین فلوکسوڑا رکھ اندر ہے ٹھیک ہم نیچاتے ہیں کہ کسانوں کا نقصان ہو سرکار ان کا جلدی ہے جلدی دنگروں کا ان کا کو کر رہا کہیں رکھ رکھاؤ کے بارے میں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں نہ شیفٹ کر رہا کسانوں نہ پرسان نہ کر رہا ساتھ جن رات جمکی دارہ کر رہے ہیں سرکار کا کسانوں کو یہ کہنا ہے کہ پردیس سرکار ہی اس اے ویسطہ کے لئے جمعوار ہے سرکار کو ہی اس بارے میں جلدی دن قدم اٹھانا چاہیے ورنہ وہ آئے دن اس پردیس سرکار کا جو ہے پردیس سرکار کرتے رہیں گے پرسان سرکار نے پھلا حال یہ کہا کہ اچھ ادھکاریوں کے سنگان میں ان کی یہ سمسیاں ڈال دی گئی ہے اور جلدی اس کا سمسیاں کا سمدھان بھی ہوگا